بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ الرحمن الرحیم والسلات والسلام مولا عشر کمیات المطرین وآہل بیٹے القیدین والقائدین والماسومین امنا بادو فقد قادم موتا وطعالا سیکتا بیرموین وآبستق الفاردین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللہین آمن اتکم نا حق تکاہ دی ورات موتن نا انتوں مسلموں ماتا صلوب حمدہ یمین وراتا رسول سرواق پڑے محمد وآلہ خیر تکھانے کے دینار اور مالک موجودان کے سرمان واجب اور اترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام قینات کے دعوے داران ایمان کو کتاب کر کے خالق اکبر جو حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے کین حکم دے رہا ہے اور ایک بلے کام سے روک رہا ہے آہکام یہ ہے فرماتے ہیں اے ایمان مالو اللہ سے اس رہ درو جس رہ درنے کا حق ہے دوسرا حکم اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح مانو میں مسلمان نہ مان جاؤ تیسرا حکم یہ ہے فرماتے ہیں اللہ کے دین کی رسی کو منبوطی سے تکڑ لو اور جس کام سے روک رہا ہے ہوئی ہے کہ آپ کے دفرے خرمہ دینا کرو اختناف سا دینا کرو آپ کے دین کی رسی کو منبوطی سے تکڑ لو سنوات پڑھیں محمد وانا خالد کے دین کی رسی کو منبوطی سے تکڑھیں تعداد میں رہت بہتتے ہیں جو کہتے ہیں خدا کوئی نہیں پھر ان لوگوں کی میں کوئی لبی نہیں وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو کہتے ہیں ہمارا پہلان پر فاطم رسول خدا نہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ باقی لوگوں کو چھوڑ کر اسلام کے بہت پر پھر کے یہ کہتے ہیں ایلی اوڑا اوڑا دے ایلی امام اوڑا نہیں اگر بوٹنگ کر آئی جائے تو شہر خدا کے منبوطوں کی تعداد پڑھ جائے پھر ہمبر فاطم کی لبوبت پہ انکار کرنے والوں کی تعداد اقرار کرنے والوں سے پڑھ جائے اور ایلی وری کی امامت پہ انکار کرنے والوں کی تعداد کئی کناہ اقرار کرنے والوں سے زیادہ نگا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریہ کہتے ہیں جمہوریہ سے بھاگو کہ کسی پختدار کسی سمائیدار آدمی کا نامر پڑھو کیونکہ جمہوریہ میں یہ ہوتا ہے ایک طرح کون دو سو گتے ایک طرح کون ایک سو نینانویں افلاکون کیسے سمائیدار تو ممبر انہی کا بنے کا جن کا ایک گتہ دیاتا ہوگا تو کہتے ہیں دو سو گتوں کا ملد اکٹھا کیا جائے تو ایک انسان کا دماغ نہیں بن کرتا تو مہرحال جمہوریہ تک سرد حکومہ بیٹے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں سوالا قرآن چلک رہا ہے آدم سے لیکر آدم تک ایلی وری سے لیکر ماہ کی عدید تک ہر دور میں اکثریت کافروں کی رہی ہے مسلمان چھوڑے نظر آتے ہیں اکثریت میں ایمانوں کی رہی ہے مومن اور دیندار چھوڑے نظر آتے ہیں اکثریت ہمیشہ بیعتنوں کی رہی ہے اقل مند چھوڑے نظر آتے ہیں ہر دور میں اکثریت ناشکروں کی رہی ہے وقلینوں میں ایمانی شکور اور اللہ کے شکر گزار مندر چھوڑے نظر آتے ہیں تو پتہ جلا ہر جگہ خالق نے اقلیت کی مدہ کی ہے اور اقصریت کی مضمت کی ہے تو لہذا ہم اللہ کا لاکھ لفظ جو پرانا کرتے ہیں اس نے سب سے پہلے ہمیں مارفظ قوید ادا فرمائی اپنی ذات پہ اقرار کرنے کی سعادت ادا فرمائی پھر سارے دنیوں کا عموماً اور پیغنبر خاتم کی خصوصاً ہمیں مارفظ قوید ادا فرمائی ان کی امتی ہونے کا شرق قوید ادا فرمایا اور پیغنبر اطلاق سب کو چھوڑ کر ایلی اور اولاد ایلی کے دامن بیرایت و امامت کو سعادت ادا فرمائی یہ وجہ ہے کہ ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم ہماری خوشی اور خوشی کا پیمانہ صرف ایک ہے اور وہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام اگر وہ خوش ہیں ہم خوش نظر آئے ہیں وہ امناک ہو ہوں ہم سب یہ ماتم بچھاتے ہیں اُن کی بیناقت ہو ہم جشن مناتے ہیں اُن کے صوق کے دل ہو ہم سب یہ ماتم بچھاتے ہیں اُن کے جشن ہو ہم اپنے مرنے والوں کو بھ Mister جاتے ہیں اُن کا صوق ہو ہم اُن کے بام کے دن ہو ہم اپنے نو مولود بچوں بنابت کو بھی بھول جاتے ہیں تو لہذا اس خانے کے اکبر بیلی احسان اس نے ایک بار امیر نیات مفتار میں سردار مسید شہدہ روحی واروہ عالمین اور نوکدان کا خوصہ دیمیں پائن تنفاظ کی حکمت میں سرمبر اسلام حیدر اترار قابون قیامت اور حسن مجدگا اور خوصہ صاحب حسن مجدگان کی مارکہ ہمیں ان کی شہادت کا خوصہ گرنے کی ہمیں سعادت رہا کی ہے آج موئی قینات میں جہاں بھی کوئی پان علیم اور کوئی پان آل علیم موجودہ ہیں ان کی آنسا بے باتہ بچھی ہوئی ہے سوک منانے کی تیاریاں شروع ہیں تلکہ کل سے بہت ہم کاشرہ شروع ہو چکا ہے لیکن وہ لوگ بھی ہیں اور ان کی کوئی قیلت نہیں بلکہ قفرت میں موجودہ ہیں کہ دعوت کو کرتے ہیں کہ ہم بھی آل محمد کو مانتے ہیں لیکن ان کی خوشی ہو تو وہ خوش نظر نہیں آتے ہیں ان کی غمی ہو تو وہ غمناک نظر نہیں آتے ہیں یہ وہ اندار کے واقفت ہے جس کو اقل من سمجھنے سے کاثرہ اور آجر لگا صلی اللہ پڑے محمد وعالی محمد وعالی ماشاءاللہ یہاں کاشر جو ہو رہا ہے دلت جانبی عادت ہے کہ ہاں دو پر دو مرن کو جروع کرتے ہیں اور سڑ مرناتی آولے بڑھ گئے پیدا دن میں اور ماشاءاللہ پھر میڈت پورا ہے بیٹا لیڈ شروع ہو رہی ہے بارہ بڑھے ختم ہونی چاہیے تھی لیکن آف بارہ بڑھے شروع ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ انتہ بھی ایسا ہوگا آج بھی میں نے تو کوشش کی تھی ناشتے باشتے کی کوئی ضرورت نہیں ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے سب نے کہا یہ پہلے دن ہے پہلے دن ہے تو لہذا لیٹ ہوگی مغرب چاہوں گا اور انتہ نشاءاللہ ایک منٹ کی بھی کوشش کریں گے کہ نہ تقدیم ہو نہ تاخیر ہو کیونکہ ہماری اس مجلس اور ازادہ داری کا دوسرے باہر تجھے والوں پر اثر پڑتا ہے میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے کسی کے ٹائم میں کوئی ضرور پڑھے جو پہلے پڑھتے ہیں یا بعد میں پڑھاتے یا اوپڑھتے ہیں تاکہ کوئی ڈسٹرگ نہ ہو اور انشاءاللہ اس قل سے سلسلہ بلکل آگے کی طرح پہلے کے طرح انشاءاللہ بہار ہو جائے گا خالق نینار ہمیں صحیح ازاداری منانے کی سعادت حضر فرمائے پڑھنے والوں کو بھی صحیح پڑھنے کی توفیق حضر فرمائے اور سننے والوں کو بھی صحیح مسائب اور فضائر اور حضر آگام اور موائے سننے کی سعادت حضر فرمائے اور ضروری ہے کہ جب اچھرے پہر دم گزر جائے تو ہمارے اندر ایک مصمت تبدیل ہی ضرر آئے ایسا نوکے جو خالق نینار سے پہلے احضر نہیں پڑھتا تو موہرم کی اشرے کے بعد کی دینما بھی ضرر آئے جو پہلے جھوٹ بولنے کا آفی ہے موہرم کی اقام بھی جھوٹ بولتا ہوا ضرر آئے جو پہلے برے نام کرتا تھا موہرم اور احرام کا اشرہ سننے کے بعد سربنا بانوں کے مصائد و مصائد سننے کے بعد ان کی قرمانیوں کا زیدر سننے کے بعد اس کے بعد موہرم کے اشرے کے بعد بھی اس کی ہوئی بیش بیش درمی چال مدر آئے نہیں موہرم کا تقاب رہتی ہے ہمارا ذر تبدیل ہی نیازہ ہماری بیٹی کوشش ہوتی ہے کہ قان جذبت ساری دنیا کو آگے غفلہ سے جگائے تاکہ ہر قوم مقارے کے ہمارے ہیں حسین اور ہم جو حسینی ہیں شمع حسینیت کے پرمانے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے دیوانے ہیں موہرم نشن گزرنے کے بعد ہمارے اندر بسمت تبدیل ہانے چاہئے یعنی شہید اکربلا کو رونا بھی چاہئے ان کے مزائر بھی ہونا چاہئے پر جو مقصد شہ آدھ کے حسین تھا اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہئے کہ امام علی بادام نے کسی قربان یہ جو بھی دیو دا حق کیا تھا مقصد کیا تھا حرد کیا کی بھائیت کیا کیونکہ جب تک مقصد مقصد کو سامنے رکھنا جائے اسے رکھنے کا بھی کوئی پیدا نہیں مئی پڑھانے کا بھی کوئی پیدا نہیں اور پڑھنے کا بھی کوئی پیدا نہیں وہ مقصد کیا تھا اب آل یبیدی پھٹ جائیں بگروہ سے ملک پیدا ہو اس وقت ان کے درد برے آوال سنائے جاتے ہیں اللہ فرمہ سے آل کوئی مقصد ہوتا ہے ملک مئی دوری دوری کوئی دنیا کے طلب گار ہے کوئی آخرت کے طلب گار ہے دنیا مالے جاتے روڑی اچھی ہو کبڑ اچھا ہو بگان اچھا ہو اور جو آخرت کے طلب گار ہیں وہ کہتے آخرت اچھی ہو آخرت اچھی ہو مرنے کے بعد بگان اچھا ہو دنیا کا دک دک بھی ہمیشہ نہیں رہے گا دنیا کی آئے تو عشرت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی دنیا کے کھانے کھانے بھی ہمیشہ نہیں رہے گے چار جن کی چادری اور پھر انہیں بھی راب سائے سو سید شہدان نے یہ کو قربانی پیش کی جس کی آدم سرے پر خاتم تک کسی نبی کے آلات میں نظر نہیں آتی کوئی نظیر نظر نہیں آتی کسی نبی اور بلی نے اولاد قبع کر آئی کسی نے جہداد قبع کر آئی کسی نے جان کا رضانہ بیش گیا لیکن سید شہدان میں بیعت برد تو وہ قربانیا پیش کی ہے جو سارے نبی اور امام نے بل کر پیش کی یا وطن چھوڑا بھی ہے اور جنگر سربلا کی طرح رکھ موڑا بھی ہے کہ اعداد کی قرب کر آئی ہے اولاد کی لگ کر آئی ہے آنج بھتیجے اور بھائی کی شہید کر آئے ہیں اس مطاب پہ دو بیٹیوں میں بھر کے بھی اردوائے ہے اور آخر میں اپنی جردیں گھٹوا کر نوک نردہ پہ ملند کر آئی بھی ہے اور دی دی آر امثار میں کروائی بھی ہے یہ سب کھل جو تھا ارکان عدی محمد جنرل ایس پتھ اللہ بے غفری بیع خیوخ خودی نہیں امام آلی مطاب زمان آل سے پربار پربار کے کہاں اے پیرو اے دربار اگر میرے نانے کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں پی سردہ تو آؤ تم اپنی بیان ہو جاؤ زہرہ کے نال کا نازم سنو وقت حاضر ہے دنیا مان گئی اور جان گئی یہ سردہ درداد درد درد یزید حقہ کے بنا الہ حسین ایمان نے گردر تو پڑوا دی بگو وقت لٹوا دیا پورا پورا پڑوا دیا پر یزید کے نقص ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا تو یوں سمجھو کہ حقہ کے بنا الہ حسین کوئی پیغمبر اکرم نے بڑیا مط نہیں رکھی برکی حسین تاہو تی کوئی کی بنا رکھی ہے اسلام کی مریاض رکھی ہے اور ایسی مریاض رکھی ہے کہ صبح ایک جامت کے نروح ہونے تب اب کوئی کہ لئے تو شمر اور یزید پیدا نہیں ہوگا اور اگر پیدا بھی ہوں اور لگ کی سعداد بھی ہوں لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں نہ کوئی حسین کا نام بٹا سکے گا نہ کوئی ان کا نام بٹا سکے گا ترکی کوئی شان گھٹا سکے سکے نالا تکبیر اور اکبر نالا رسالت نالا حیدری قرانتر سلمان جب کسی شاہر نے کیا پوردہ آئے نہ یوید کی مجھ اپا رہی نہ زیاد جب رہا جو رہا تو نام حسین کا جسے زیدہ رکھ دی گھر بڑا تو انشاءاللہ یہ خاندر بردان پر حیثان آئے اور ہم اس حیثان کی قدر کرنی چاہئے اور قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے جو دی مرود رہی ہے اس کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے جو اس نے جو دی مدد آت کی ہے تو بہار فرق کی جائے جہاں خالق عقبر نے حکم بھی ہے تو بہرحال اس آئے مبارکہ میں خالق عقبر نے تین حکم بھی ہے اور آپ جان دیکھ اللہ حقیم بھی ہے اللہ حقیم بھی ہے حقیم اتنا کہ خینات کا کوئی ضرور اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور حقیم اتنا دانائی اتنا اس کا کوئی قول اس کا کوئی خیل اس کا کوئی آمر اس کی کوئی نہیں حقیم و مسلح سے خالی نہیں ہے تو پہل لغم دیرتا ہے کہ اے میرے مطلوب اتت خوصہ اللہ سے ڈلو ہماری نمار کی سوئی آ کر یہاں رو گئی اللہ سے ہمارا خانے کا ہے اللہ تو ہمارا خانے کا ہے اللہ ہمارا کا ہمارا اللہ ہمارا قریب ہے اللہ ہمارا قریب ہے اللہ کہاں رعوب ہے اللہ پیار بات آئے جہاں اس سے ڈر دے کا کیا مدھلا ہم نے کی جو لگ یاد کر لیا اور بیٹھ دی اللہ سے ڈر ساکھوں سے ڈرو پیش سے ڈرو گیتوں سے ڈرو میں کہہ تو اللہ کی ڈر نے کیا مطلب آؤ بار سانے میں قرآن سے پوچھ ہے سانے کی آنے محمد علیہ صلات والسلام فرماتے ہیں اللہ سے ڈر لے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کوئی ڈرام نہیں شای ہے اللہ کوئی حیفت ناق شای ہے اللہ کوئی معذر نہ حوضہ یا کوئی خطر ناق شای ہے بلکہ فرماتے جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہارا خالق بھی ہے اللہ تمہارا خالق بھی ہے اللہ تمہارا پیار بان بھی ہے اللہ تمہارا منل بھی ہے اللہ تعالی تمہارا بوسر بھی ہے اتنے احسان آپ انہیں کی ہے کہ تم شوار کرنا جاؤ تو شوار نہیں کر دیں ان احسان آت تک کا ذہے ہے کہ اللہ کی مخاط فر کرنے سے ڈرو اللہ کی حکم عدولی کرنے سے درو یعنی اللہ کی فرمان پر داری کرو اللہ کی تاب داری کرو اللہ کی حکم کے سامنے درد کو چکا دو یہ نہ کہو کہ یہ حکم یوں کیوں ہے کہ وہ حکم ہوں کیوں ہے اس پاس خدا نے روکا کیوں ہے کہ اس قرآن کا اللہ نے حکم جو دیا ہے خودی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یہ سوچے کہ افسر نکل جو آگ کا عدوان کرو جان جو کہتے پیچھ اٹھو اس کا کام یہ کہ جو آگے بھوکم دے جان ہفیری رکھ جو اس کی کام میر کرے کل پہتے آگے بڑھو تو آگے بڑھ دو آگے آگے پیچھ اٹھو تو یہ پیچھ اٹھو اٹھو در آئے پاریسی جانے اس کی حکمت جانے اور افسر آنا جانے نیازہ اس لیے معصوری نے فرمایا نجل بسن بھون بہن بسن بھون جو انہ اور گم سوگ گر 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 جب جب جتے ہیں تابیل کے نگ جاتے ہیں وہ نجات پا جائیں گے اور جو عمل نہیں کرتے پھر باتیں بناتے اندر جو جو کہا کہ غصر جو کہا جو باتیں بناتے رہتے ہیں اور تابیل رضو نہیں کرتے کہ احنا کو برباد ہو جائیں گے مسلحہ جانے اور خانے کے اقبر جانے یا محمد وآل محمد علیہ السلام جانے کہ نماز پڑھنے میں اقومت کیا ہے نگاہ کرنے میں مسلحہ کیا ہے جناہ کرنے میں خرابی کیا ہے شربت میں فیضہ کیا ہے شربت کیا ہے لہذا وہ جانے اور ان کا کام ہمارا کام سے یہ ہے کہ جس کی تو خدا مصطفی اور آل عبا حکم سے ہم مور کامیر میں لگ جائیں اور جس پرے کام سے روگ دیں ہم اس سے اپنے دامن کو بجائیں ایک بندے کا اور غلام کے اس سما کو جو اور وزیفہ نہیں ہے سما پڑو محمد وآل محمد سار ریاضہ کہنا حکم دل تل اللہ سے ڈرو ماثور نے فرمایا جس کی مخالفہ سے ڈرو حکم عدونی سے ڈرو پیونبر اکرم نے جناب اکرم مفاری کو غم بیا تیا آم بر جب اللہ کی ناف فرما دی کرنے کا اراضہ ہو تو یہ نجے کو غنا صغیرہ کر لو یہ نبیر ہے یہ نہ کرو خدا کے چھوٹے بڑے ہونے پہ نظر نہ کرو بلکہ اس ذات دو جلال کی عظمت اور اس کی جلال پر نظر کرو کہ جس کی حکم مطوری کرنا چاہتے ہو خوزان کس قدر عظیم ہے خوزان کس قدر جلی رہے اگر اللہ کی عظمت کو تصور کرو گے تمہیں چھوٹے کناہ بھی بڑے نظر آئیں گے سیادر کبھی کناہ کو معمولی نہ سمجھ نہ کبھی نیکی کو معمولی نہ سمجھ نہ کبھی آگ کو معمولی نہ سمجھ نہ کبھی اپنے دشمن کو معمولی نہ سمجھ نہ جس میکی کو تم معمولی سمجھ رہے ہو یہ دون اگر نظر میں کیا دھر آئے وہ سمجھ ہے وہ دون اگر نظر یا تمہیں جنر پہ لے جائے یہ چھوٹا تک گناہ کہ تو تم معمولی سمجھ رہے ہو جب یہ ہوا کا شونہ ہوا چلے تو یہ شونہ جوانہ بان کے پورے شہر کو خان کسر بنا دے اور جس پشمن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو وہ سب دیکھ تمہاری دلیگی تجا بھی جا دے کبھی نیجی کو حقیر سمجھ کے ترد نہ کرو کسی گناہ کو حقیر حقیر نہ سمجھو چو کنہ رہنے کی ضرورت ہے کیا پتہ کتاب محمد کر تمہاری زندگی کا چلا بول کر دے تو لیانگا گناہ صغیرہ ہو یا صغیرہ کوئی گناہ بڑے ہوتے ہیں کوئی گناہ چھوٹے ہوتے ہیں تو نمضہ وہ ہے جو گناہ کے چھوٹے بڑے انہیں برقضر نہ کرے بلکہ خالق اگبر کی جلالت پر اس کی گبری آئی پر اس کی بڑائی مجھدر کر کے چھوٹے گناہ سے بھی دامر کو بچا لے اگر چھوٹوں سے بچائے اپنے آنکھ کو بچائے گا تو بڑے گناہ سے بھی بچ جائے گا اگر اگر چھوٹے گناہ پہ گناہ کرتا رہا تو پھر انجام اللہ جانے فرمات اللہ اگر اللہ دینا اسا اگر جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں ایک گناہ کیا پھر گوسرا کیا پھر ریز را کیا پھر جوٹا کیا پھر پانچ ما کیا یہ چھوٹا گناہ کوئی عرج نہیں وہ چھوٹا ہے کوئی عید نہیں یہ چھوٹا ہے کوئی نص نہیں یہ چھوٹا ہے کوئی بنا مرائی نہیں اگر گناہ پہ گناہ کرتا رہا تو اللہ فرماتے جب موت کا مرد آئے گا تو اللہ کی آیات کو جھوٹا کے مرے گا بیمان یہ ہی رہ جائے گا کہ بیمان بیمان گا جائے گا اس لئے کبھی گناہ کو چھوٹا نہیں سبجھ نہ جائے اللہ کی نافرمانی سے بجو صلوات پڑو محمد آل محمد آل اب اللہ کی بڑائی کیسے زیر میں آئے ہے کہ اللہ کی آدمی ڈر ہے کہ اللہ در آس ہو گیا تو میرا قد نہیں بتائے گا کہ پہلے یہ دن کو تمہ پیتا کرنے والا کاؤ گا پہلے یہ سوچو تمہیں رزق دے والا کاؤ گا ہے پھر سوچو تمہارے نظر ساندہ مالک کاؤ گا ہے کئنات تر رضا چلانے والا کاؤ نا ہے یہ چیزوں پہ جب غور کرو گے تو تمہ معلوم ہو جائے گا ہمارا حجور عطا کرنے مالا ہے تو اللہ ہمیں رزق عطا کرنے مالا ہے تو اللہ ہمارے آباؤ اینات کو آدم تک جلے جاؤ اس سب کا خانق مالک ہے تو اللہ ہمارا نفع ہے اس کے قبضے قدرت میں ہمارا رخصان ہے اس کے قبضے قدرت میں ہمارا خود و زیان ہے اس کے قبر قدرت میں اللہ راضی ہو جائے ساری دنیا کی نفع کوئی بگاڑ نہیں سکتی اور اللہ نفع ہو جائے ساری دنیا کی نفع بندی آدمی کا کوئی سوار نہیں سکتی لہذا اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا سب مجھ اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر یقین پر اللہ کی نرام کی سے نرے گا کہ اگر وہ درات ہو گیا مجھے مار نہ چاہ تو کوئی بجا نہیں سکے گا اگر اللہ خاضی ہو گیا میری دنگی کو پڑھانا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا خدا مجھے اولا کو جیدہ دینا چاہے گا تو کوئی ٹوپ نہیں سکے گا خدا مجھے معروف رکھ رکھ نہ چاہے گا تو کوئی اطراف نہیں کر سکے گا معصومی فرماتے ہیں ہر بندے کے دل میں ایک خوف کا خانہ ہوتے سراغ ہوتا ہے اس میں اللہ کا خوف آ جائے اللہ کی عظمت آ جائے پھر بندہ تینا کی اسی جیسے نہیں ڈرتا اور اللہ کے خوف سے خانہ خانی ہو جائے آدمی دھرا کے جھوکوں سے بھی ڈرتا ہے خصو خاشات سے بھی ڈرتا ہے جنہوں انسانوں سے بھی ڈرتا ہے لہذا اللہ کا خوف اپن اندر پیدا کرو ساری دنیا کے خوف سے آداد ہو جاؤ گے کسات پڑھو محمد آل محمد پر لہذا اللہ فرمات اتنا قبلہ آپ دیکھنا یہ ہے اگر ہم اللہ کی نافر بانی میں بجے گے اللہ کی اطاعت کرے گے تو فیدہ کیا ہوگا اللہ نے چار فیدے کامل دن گروائے ہے فرمات ہے پہلی بات تو یہ کہ تم قرآن پہ ہدایت حاصل کر سکھو گے قرآن وہ کتاب ہے جس کی سجائی اور صدا کر میں کوئی شک کو شبہ نہیں ہے پر اس سے فیدہ ہو اٹھاتے ہے جن کے دنوں میں تجوی الہی محضور ہے پتہ چلا اگر ہمارے دنوں میں خوف خدا نہیں ہے عظمت خدا سے خان رہی ہے تو قرآن کے امیل کوئی سیدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ نے قرآن کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت پہلی آیت پہلی آیت میں قرآن اتار جو رحمت نی آنا میر آئے پر خیدہ انہی کو دے جن کے ہاتھ میں تک میں قضا مل ہے وہ دن مل خدا خیدہ جو اگر قرآن سے خیدہ اٹھانا ہے تو تک میں قضا من خام نہ پڑے گا تک میں قضا من کر نہ پڑے گا دوسرا خیدہ اللہ عقل اللہ جو پیار کر جو مطاقی روغ وہ ہیں جوں اللہ کی معبود ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے اور جن سے اللہ پیار کرے مصطفی پیار کرتے ہیں اور جن سے مصطفی پیار پیار کرے اُن سے احمد ابرار بھی پیان کرتے ہیں ایسے لے کرما کی عقیر تک مالا امام بھی پیان کرتے ہیں تو پتا چلا اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں محمد و آل محمد کے پیارے بننا چاہتے ہیں تو پھر دولت نہیں تقلی کی ضرورت ہے اُس کو جوال کی نہیں اُنر و قمال کی نہیں تقلی اِلہائی کی ضرورت ہے اگر ہمارے ہاتھ بے تجلے قدامن ہیں ہم محبوبِ خدا بھی ہیں محبوبِ مصطفیٰ بھی ہیں اور محبوبِ آلِ عبا بھی ہیں کون نہیں موبر جائے گا جو سے اللہ پیار کرے محمد و آل محمد پیار کرے اگر ان حقیوں کا پیارہ بڑھنا ہے تو مطاقی مر جاؤ آگے پڑھو تیسرا خیدہ فرماتا ہے اِن اولیاء اِن الْمُسْتَغُورُ ساری دُنْيَا تَعْدِے کر دیا ہے ہم اللہ سے پیار ہے ہم اللہ کو پسند کرتے ہیں ہم اللہ کی عزمت کے قائل ہیں ہم اللہ کی جانانت کے قائل ہیں ہم اللہ کی توحیر کے قائل ہیں اللہ کو پیار سے دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے اگر کائنات میں کوئی میرا کوہی بھائے تو صرف مطاقی لوگ ہیں لوگ سیسرا ہو گیا اگر کائنات کے سارے لوگوں میں اللہ کے کوئی کوہی بھائے تو بھی مطاقی لوگ ہیں اگر کوئی محبوبِ خدا ہے تو پھر بھی مطاقی نہ ہے یہ دین پیدے ہوگے اب آگے بڑھو مولا عیق کو ساری دنیا ماننے کی کوشش کرتی ہے ہم کہتے ہیں مولا کو پہلا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مولا کو جوتا مانتے ہیں کوئی مولا کو خدا مانتا ہے کوئی مولا کو مقتضا مانتا ہے کوئی مولا کو امام مانتا ہے کچھ کچھ مانتا ہے کوئی کچھ لیکن ہماری ازار جوا ہے اشابر نعبیر الموملین و امام المتقیر اگر ایلی امام ہے تو صرف متقیروں کے احفاظ تو فاصلوں سے حریقہ کوئی تعلق نہیں جانا آگری جانا آگری تو میرے دوستو اگر مولا علی کا غلام بننا چاہتے ہو تو تقوی کا لباس دیتے سدن کرنے کے تغیر مستقی کرنے کا بھی کوئی اور طریقہ کار نہیں ایلی امیر الموملین ہیں اور امام المتقین ہیں اگر موتا علی کا ریایہ پڑھ کے رہنا ہے تو اپنے اندر ایمان کی شبہ کو چند کرنا پڑے گی کیونکہ ایمان ہیلی کا ریایہ پانکے نہیں رہ کر دا اور اگر موتا علی کی غلامی اپیار کر دی ہے تو لباس سے تقویٰ دیتے مدن کرنا پڑے گا کیونکہ ایلی ہے ایمام المتقین کہ جب ایلی نے اپنا غلام بنا دیا تو قیامت والے دن یہاں ایمام جائیں گے ان کے غلام بھی ان کے ساتھ جائیں گے اور ایلی تو وہ ایمام ہیں جو قصیب الجنہ سے بنار بھی ہیں ایمام العبرار بھی ہیں اس لیے موجنہ کا دکڑ دینے والے بھی ہیں تو یقیدن جب آئی جنت میں جائیں گے تو اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے کیونکہ ایلی رجبال ایمام ہیں سرواد پڑھو محمد وآل محمد پڑھو اگر آگے پڑھو پانچوہ بیتا تک دیکھا اور وہ ہی ہے کہ جتنے اہلے مدائے بھائے ایک ایموریسٹوں کو چھوڑ کر ایموریسٹوں کو کہتے ہیں خدا کوئی نہیں جب خدا کوئی نہیں تو گھر جدا بھی کوئی نہیں سدا کوئی نہیں جنت بھی کوئی نہیں ماذا اللہ گھرنا بھی کوئی نہیں ان کو چھوڑ دو تو خدا فرماتے ہیں وہ انسان کہلانے کے حق دار بھی نہیں لہٰذا جتنے مدائے والے لوگ ہیں کوئی یہودی ہے کوئی نسرانی ہے کوئی مجوکی ہے کوئی ہندو ہے کوئی سیخ ہے کوئی ذرکہ اُس کا ہے کوئی مسلمان ہے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے جس مذہب و مسلم سے جس بزنک آؤ جس دین سے اُس کا تعلقہ ہے ہوتا رہے لیکن دیکھنا یہ ہے ان کے دین و مذہب کو ماننے کا تفصر کیا ہے سارے جنت اور سرداؤس میں جانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قالو اللہ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں نئیت خودم جنت اللہ مانکان اہودا اور نسانی کہتے ہیں اوہ مانکان نسارا جنت میں ہوئی جائے گا جو یہودی ہوگا اور نسانی کہتے ہیں جنت میں ہو جائے گا جو عیسائی ہوگا ہندو کہتے ہیں جنت میں ہو جائے گا جو رام چندر کا نام لیوہ ہوگا سہے کہتے ہیں جنت میں ہو جائے گا جو گروہ رب نانت کا قائل ہوگا مسلمان کہتے ہیں کہ جنت میں ہو جائے گا جو برمبر خاتم لسلمہ پڑے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کیا پڑھ سبیرے دوستو وزیروں بزرگو آؤ قرآن پڑھو کہ جنت اور جہنم کا خالق اور مالک کیا کہتا ہے فرماتے میرے جنت مستاقیوں کے لئے بنائی ہے بندار للمعاندین مغرد سہیم لغابین اور جہنم کی آگ اگر بڑھتائی ہے تو تاغیوں کے لئے تاغیوں کے لئے نافرمانوں کے لئے فاسکوں فاجروں کے لئے بھی حکم عدولی کرنے مانوں کے لئے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اگر جنت میں جانا ہے تو تقوی وعدہ لباغ بیٹھ کے جانا پڑے گا اور جہنم میں جانے کا شوق ہے تو پھر بغابت والا شغابت والا اللہ کی نافرمانی والا لباغ دے بے بطن کرنا پڑے گا لہذا آپ جسنا دنیا میں سکولوں کی یونیفارم ہوتے ہیں کہیں چھٹا کہیں سمد کہیں نیلہ کہیں پینا اس طرح جنجوں کا لباغ ہوتا ہے لغیروں کی خاصے جو یونیفارم ہوتا ہے جب تک لغیر کو لباغ نہ پہنے عدالت میں جا کر یہ سمئی لڑھ کرتا جنج جب تک جو بانا لباغ نزے میں بدل کرے عدالت کی پرسی پہ پیٹھ کے فیسرہ نہیں کر سکتا اس طرح بیار کروں گا جنج میں جانے والا بندہ جب تک جنجوں والا لباغ نہیں پیٹے گا نزے میں جنج نو دروازہ کھولے گا جنج پتاکے لہونے دے گا جنجوں والا لباغ کہا ہے مدھ پاس کھولا وہ تک لے والا لباغ ہے وہ مستقیوں والا لباغ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سے پحبت ہے تو وہ بھی دھر میں اگر اللہ سے پیار ہے تو وہ بھی دھر میں اللہ کا خوف ہے تو وہ دھر میں حیلی مری کو کوئی مانتا ہے تو وہ بھی دل میں فران سے بیدہ اٹھاتا ہے تو وہ بھی دل میں اب دل نہیں ہے کہ دل کو ہمیں قدر نہیں آتا اس کی ذہنی علامت کیا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھتے جائیں اور فیصلہ کرتے جائیں کہ فران کے دل میں ضدوہ ہے فرانہ ملتا کی ہے فرانہ پرہیزگار ہے فرانہ جنت میں جانے کا حق دار ہے فرانہ حیدری قرار کا حق دار ہے فرانہ پرہیزگار کا حق دار ہے اس کی ذہنی علامت کیا ہے لوگیں ہم دائر بھی رہے ہیں ہم دل پر کوئی نظر نہیں رکھتے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا بھی ایمانی ہے اللہ سے محبت ہے یا اللہ سے نفرت ہے نبی یعیی سے پیار ہے یا ان سے دو خدا ہے انہوں کا معاملہ تو یہ دل بادا جانتا ہے یا خدا جانتا ہے جو علیم و بی ذاتِ صغورہ ہے اس لیے ایمان والمتاقیم نے اس کی ذہنی علامت کو بگر فرمائی فرمایا اگر میرا غلام بننا ہے تو لبا سے تقویٰ دیتے بگر کرو اور اگر خدا کی بننا ہے میرا غلام بن کے جنت میں جانا ہے تو دو کام کرو تو بطا چل جائے گا تمہارے اندر تقویٰ ہے وہ مولا کو کام کام دے ہیں فرمایا آئین نبی مرین وطب مردی مرین وطحاب جن چیزوں کو شریعت باجب کہے ان پر عمل کر عمل کرو اور جن چیزیں بڑے کاموں کو شریعت عرام دے آئے ان سے دامن کو بچاؤ جن باجب کاموں پر عمل کرنے والے بچاؤں گے اور جن جن پر عمل کے دامن کو بچانے لگ جاؤں گے تو تم میرے غلام بن جاؤں گے اور میں دوبارہ امام بن جاؤں گا اور میں بازا کرتا ہوں کہ جامت والے دن جہاں آپ جاؤں گا تو میں ساہ لیتر لنکھ میں جاؤں گا جنر پہ جانے کا شوق نہیں ہے بہترون جی یہ شاؤں گے تو بہترون مطاقی بنے کا حضر بھی رہتا نہیں ہے ورنہ بہترین نے بڑی خوشکہ بھی نہیں فرماتے بائی یہ اگزامنوں میں بلاجب کاموں کو ادا کرتے جاؤں حرام کاموں سے لامن کو بچاتے جاؤں پھر کہنا میں اید تمہاری جنر کی زمانہ دینے کے لیے نیار یہاں آپ جاؤں گا ایک بردہ جنر کا شوقیر در طرح ہے سروان پڑھو فحمت وعالی محافظ کا لیکن ہم کو دعا کب لگائیں کہ جب یہ کہا جائے کہ اب باجبات میں کیا رکھا ہے کہ بہتران مات میں کیا رکھا ہے باجب بجان آنے کی ضرورت نہیں حرام سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں بسا جانے دے را جانے دے جانے ہی جائے لی جب یہ کہا جائے تو پھر بڑے نارے لگتے ہیں پر وہ اس جیسا آمد دنیا میں کوئی نہیں تاپنا میر برباد کر کے لوگوں کو کسی تک کے ٹکٹ دے نا ہاں نہیں پورا قرآن پڑ جائیں وہ پورا قبر عادیس پڑ جائیں محمد و عادی محمد کا پورا فرمان پڑ جائیں پوری نیک جن بنا کا پڑ جائیں پورا صحیح پہتاب نہ پڑ جائیں پوری اصول و فروقہ بھی پڑ جائیں بہتر کہ ساری قینات کی عادی محمد کے علوم میں نقلی کتابیں پڑ جائیں کہیں بھی بز عقیدہ اور بز عمل کو جنت کی خودخبری نہیں دلائی گئی یہاں بھی جنت کا ذکر آتا ہے یہ جنت میں جانے بانو گا تو دوسرے شرطے ناکر نظر آپ کی ہیں ایک ہاتھ میں ایمان کا جامن اور دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا جامن جنت جتے اور جو ہے گھوڑے بہت کرنے کا فادرے کا مقام نہیں ہے جنت موگلیر کا مقام ہے جنت مطاقین کا مقام ہے جنت ایری کے غلاموں کا مقام ہے یا مجاو مقصرین کا مقام ہے یا اوثیاء ملتجبیر کا مقام ہے تو لہذا جنت میں جانا ہے تو کچھ جنتیوں والی اپنے در سوگو پیدا کرنا پڑے گی تو لہذا موتا دے وہ اللہ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو کہنات کی کسی شئے سے نہ درو اگر درنا ہے تو میری مقالفہ سے درو میری حکم عدولی سے درو جب میرے فرمادار بندے بن جاؤگے تو تمہارے میں کسی شئے کا سو پھر باقی نہیں رہے گا کسی بنا پر اقمال نے کہا تھا یہ ایک سہدہ کسے تو کی ران سوڑتا ہے دیتہِ آدمی کو ہزار سہدوں سے نجاب آدمی کی پہشانی اگر خالق اکبر کی چوکھٹ میں چھوک جائے پھر کسی فیرون کے سامنے نہیں چھوک سکتی کسی شداد کے سامنے نہیں چھوک سکتی کسی دروس کے سامنے نہیں چھوک سکتی اور اللہ کے سامنے جو پہشانی نہیں چھوٹی وہ گھاڑیوں کے سامنے چھوٹی ہے وہ گاؤں کے سامنے چھوٹی ہے وہ پیروں پکیروں کے سامنے چھوٹی ہے اور کے تداروں پر چھوٹی ہے وہ ہر چیز کو صحیحہ کرتا ہے لیکن خدا کو نہیں کرتا وہ خدا یہ صدا دیتا ہے وہ ہر چیز کو صحیحہ کرتا ہے لیکن خدا پھر بھی رابی نہیں ہوتا کیونکہ خدا کچھ صحیحہ نہیں ہے سلمات پڑو محمد وعالیم امامِ عالی مقام نے خصاب کو سعیدہ کرتے تھے محلنہ کے عبادت گزار تھے امامِ عبران کے عبادت بیڑے تھے جنہ کے جوانوں کے دوسرے سردار تھے یدید کے چاہ تھا افریکان تک کے مل بہتے پر ان سے بیعت لے لے تو امام جانتے تھے کہ شدید کی بیعت کرنے کا فیدہ کیا ہوگا اور دوسان کیا ہوگا فیدہ ہی ہوگا کہ میری جان بج جائے گی میری اولاد بج جائے گی میری جہداد بج جائے گی میرا بطر بج جائے گا میں مدینے میں نہوں گا اے کشرت کرتا نہوں گا لیکن اگر بیعت کاری تو وہ سمد کیا ہوگا آدم سے لے کر آدم تک در نانے تک سارے دریوں کی تبریق پر بانی پھر جائے گا اللہ کا دین جو آدم سے شروع ہاتھ پر ختم ہوا وہ دین مٹ جائے گا کوفر آ جائے گا حلال و حرام ختم ہو جائے گا پھر ماں ہو گئے تو وہ بیٹ جو سے نگاہ جہن ہو جائے گا شراب جورمت ختم ہو جائے گی شراب بینہ جیز ہو جائے گا تو امام نے سوچ کے فیصلہ کیا کہ اپنے جذیر سے کہہ دو کہ مصری نایو بایو بسلا مجھ جیسا پاک باک انسان کبھی ایسے ننگے انسانیت کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا امام کو پتا تھا مجھے انکار کی بڑی کیمت چکانا پڑے گی مجھے اپنے نانے کا روے کا سایا چھوڑنا پڑے گا مجھے پدینے کا شہر چھوڑنا پڑے گا مجھے بدہ ہوا اے رام توڑنا پڑے گا مجھے آبادی کو چھوڑ کر جنگرے کرباناں کی طرح اور روح موڑنا پڑے گا امام جانتے تھے مجھے آباد جیسے بھائیوں کے باگو کلام کرانے پڑے گا امام کو علم کا مجھے علیہ اکبر جیسے نوڑیوان بیٹی کی آکھوں پھر بھی زندگی کو خواہ کو کور میں ملوانا پڑے گا جانتے تھے کس گھر کو پیروں پر جانا کروانا پڑے گا بھائیوں بھائیوں کو صدق کرانا پڑے گا جناب زینب علم میں پر خون جیسے بہنوں کا صدق کرٹوانا پڑے گا جانتے تھے مجھے گھر جنگر کٹوانا پڑے گا لو کے لئے صدق کرانا پڑے گی لیکن امام نے سب کوئی سوچ کے فرمایا تھا اپنے فاجر و فاجر کی امام سے بہنوں میں حسین سم کوئی برداش کر سکتا ہوں لیکن ایسے نگ انسانیت کی آتوں پہ آت رہی رب درزا اقبال کہتے ہیں امام نے اپنے عمل سے دنیا کو بتایا کہ ماصم اللہ کا مسلمہ بندہ دیر دیش فیرہوں نے سلشہ بندہ دیر فیرہوں جیسے لوگوں کے سامنے اللہ کے بندے کی فیشانی نہیں جو سکتی اگر کچھ زبرزدی جھبانا چاہے تو یہ جنگر کٹوائی جا سکتی ہے زوکی نزد بھلگ کلائی جا سکتی ہے پرباطر کے سامنے جھبائی نہیں جا سکتی میرے دوستوں امام اللہ نے عبدالقید سنا جب بیرمز بہنوں کا مہینہ آتا تھا امام کو کوئی مسپر آتا ہوا نہیں رہتا تھا امام آج مائمہ فرماتے محمد کا وہ مہینہ ہے جس میں آفر بیجیل لگ جگ نہیں ہرتے تھے اس کا اطراب کرتے تھے اسی موقع دس مہینے نے ماری حطا کی حرمت کی گئی ہمارے بیٹوں کو قتل کیا گیا ہماری بیٹیوں کو قیدوباد میں کیا قیدوباد کیا گیا اس میں ہمارے بزرگوں کو شہید کیا گیا ہماری مستوگات کو قبول شانس کے بزاروں میں پھر آیا گیا اس موقع دس مہینے میں ہمارے عزیزوں کو ذریر کرنے کی کوشش کی اس ذریر اور اپنا آپ کو عزیز بنانے کی کوشش کی لیکن دنیا کی تاریخ ہوا ہے آل محمد نے ہر مضیبت کا سنگا سہشانی سے استقبال کر کے یعنی قربان کر کے اولاد زبر جرا کے اپنے بھانجے بطیقے قربان فرما کے سسران بچا لیا قرآن بچا لیا اللہ کے دین کا حلال و حرام بچا لیا آج اسلام آئے تو حسین کی قربانی کا صدقہ اگر آج پر ایمان آئے تو کل ایمان کے بیٹے کی قربانی کا صدقہ اگر آج حلال و حرام آئے تو پاس مانے شریعت کی قربانیوں کا صدقہ اگر آج شریف ذاتوں کے سر میں چاہتا رہے تو جناب زینب و رمے پرسوم کی بھی دہائی کا صدقہ اگر آج دگاہ ہے اور حلال و حرام میں افتیاز آئے تو اسبر کی شہادت کا صدقہ اگر آج شرافت کا دنیا میں نام و نشانہ ہے تو جناب عباد کے پاس ہوگے کٹ جانے کا صدقہ اگر کربانا مانے یہ قربانی پیش نہ کر دے آج نہ اسلام ہوتا نہ قرآن ہوتا نہ ایمان ہوتا نہ حلال ہوتا نہ حرام ہوتا نہ آدمیت کا نام ہوتا نہ انسانیت کا نیجان ہوتا انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین ہر دور کے بلند سیالوں سے پوچھ لو راکھر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین مفیاد اللہ دین زرمو ایمال غلویین فالہ مون راکھر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین اگزہ مصورہ پاکہ پڑھ کے جناب خان علیمت اللہ مثلا راکھر دعوانا اللہ مقبول جناب الہار ہم جہاں دلی خان جروف اور خطو کو پہنچا اور باقی سارے مومین مولاد جنہی ہیں نہیں ان کی وقت پر فرما یعنی اللہ مغرور اتنے اللہ فرما بیماروں کو بیماری طرح بنا قصد قصیت اتخاب فرما اور پیوڑاتوں کو دولت اولاد سارے سے بانا مال فرما مومین جہاں بھی ہیں ان کو خوشحال ان کو خوران فرما دشمنان ایل بیت کے وجود سے ضمیر کو پاک فرما دشت جردی کا نام ورشان مٹا سرکہ باریت کی دانت کو خضا فرما پاکستان بھی اسلام کر لوکم قلع بنا اور آن اسلام کی اتحاد 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 کے بعد کربلا بالو کی یاد منانے کی سعادت اتا فرما آخری زمانے کے فسنوں کے بچا ہمارا خاتمہ اسلام کو ایمان پر فرما اور ہمیں نباس تک وزیرے بزن کرنے کی سعادت اتا فرما خاتمہ پر خیر فرما اور آبارہ عیسیٰ نشر چار دماغ سمیر کے سچے غلاموں کے زبرے فرما تمام آگرین مجلس کے عموما اور پانیان مجلس مجالس کے خصوصا آجات شریعہ برنا توفیقات کے خیر میں رفع برما ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا اور برنے کے بعد ہمارا عشر نشر محمد وعال محمد کے غلاموں کے زبرے فرما رب مرآتہ فرما بلنا انہمان تصمیل ناویر وہ ہم کے لئے